اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب آج ہم آپ کے لئے حیدر آباد میں ایک اندیکھا مقام لے کی آئے ہیں بلکہ دو مقامات ہیں یہ تو جس کے بارے میں یہ تقریباً گمناہ مقامات ہیں اور ہمیں بھی اس کے بارے میں علم نہیں تھا مگر یہ ایسے تاریخی اور نادر مقامات ہیں جو میں آپ کو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا تو آپ کو بھی حیرت ہوگی تو جب ہم حیدر آباد سے نکلتے ہیں تو یہاں پہ آنے کے لئے ہمیں آنا پڑتا ہے ٹنڈو فضل یہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے کسبہ ہے شہر ہے پرانا ٹنڈو فضل یہاں پہ ہمیں پہلے ملتا ہے ایک یہاں پہ ہنگو رانی ماریوں ہنگو رانی ماریوں کے نام سے یہاں پہ یہ جگہ مشہور ہے یہ قبرستان ہے جو کہ تقریباً کافی بڑے رقبے پر پھیلاؤں ہے پانچ شہ اکڑ تقریباً یا اس سے بھی زیادہ اکڑ رقبے پر ہے اور یہ بہت تاریخی مقام ہے اور یہاں سے سندھ کی کئی روایات مبستہ ہیں وہ میں آپ کو چلتا ہوں جگہیں دکھاتا ہوں اس کے بعد بتاؤں گا کیا ہے جو آپ کو میرے چاروں طرف نظر آ رہی ہے یہ ایک آج کل بہت بڑا قبرستان ہے تقریباً تیس یا چالیس اکڑ کے رقبے پر یہ پھیلاؤں ہے اس کو ہنگو رانی ماریوں کہا جاتا ہے ہنگو رانی ماریوں ہنگو رانی ایک ذات ہے سندھ کی سیدوں کی شاہ ہے اور ماریوں کا مطلب سندھ میں ہوتا ہے بند جگہ یا اونچی جگہ تو اس جگہ کو چاروں طرف ہنگو رانی ماریوں کہا جاتا ہے یہ جگہ ہیدر آباد سے بیس کلومیٹر دور ٹنڈو فضل شہر کے بالکل ساتھ واقع ہے اور ٹنڈو فضل شہر جو ہے وہ ہیدر آباد میں اور سندھ میں اپنی ایک منفرد بہچان اور منفرد مقام رکھتا ہے اپنی آئل اور گیس کی پیداوار اور زخائر کی وجہ سے اور سندھ میں بڑی آئل فیلڈز اور گیس فیلڈز میں سے ایک ٹنڈو آلم مری یا ٹنڈو فضل گیس فیلڈ اسی شہر میں آباد ہے ہیدر آباد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میاں غلام شاہ کلوڑو نے جب پکہ کلہ بنایا تو ہیدر آباد کا نام اس نے ہیدر آباد میاں غلام شاہ کلوڑو میں رکھا اس سے پہلے ہیدر آباد کو نیرون کوٹ کہا جاتا تھا یہ دھر کسی کو پتا ہوگا نیرون کوٹ مگر تاریخ دان اور محقق اور اہل علم کہتے ہیں کہ نیرون کوٹ کے ساتھ ساتھ ایک علاقہ اور بھی تھا جو ہیدر آباد سے کچھ فاصلے پر تھا جس کو بیرون کوٹ کہا جاتا تھا اب تاریخ دان تو اس بارے میں شاید خاموش ہیں لیکن یہ جو پرانا علاقہ ہے کیونکہ یہاں پہ ایک اور بھی بہچان ہے اس کی وہ میں بھی آپ کو لے کے چلتا ہوں دکھاتا ہوں تو اس جگہ کو اس پورے علاقے کو ٹنڈو فضل کو اور اس کے ملکہ علاقوں کو بیرون کوٹ کہا جاتا تھا تو یہ علاقہ کہتے ہیں یہ والا جو کہتے ہیں یہ بیرون کوٹ تھا یہ علاقہ جو ہے بیرون کوٹ تھا اور اس میں اس جگہ کے علاوہ بھی کچھ مقامات شامل تھے جو کہ پورا علاقہ یہ بیرون کوٹ کہلاتا تھا کیونکہ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک قبرستان نہیں تھا بلکہ ایک شہر تھا ایک ٹاؤن تھا ایک قصبہ تھا جس میں ہنگو رانی سید رہا کرتے تھے ہنگو رانی سید جو ہے ممکنہ طور پر ممکنہ طور پر کیونکہ اس دور میں میاں نور محمد کلھوڑوں کا یہاں دور تھا سترہ سو اکاون تک یا اس کے بعد کلھوڑوں کے دور کی بات ہے یہ تو ممکنہ طور پر جب تالپوروں نے ممکنہ طور پر جب تالپوروں نے کلھوڑوں کے خلاف بغاوت کی میر بہرام خان تالپور کے قتل کے بعد تو اس علاقے کے سیدوں نے ہنگو رانی سیدوں نے شاید اب اس پہ تاریخ دان بتائیں گے آپ کو مزید میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ اس علاقے کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈالیں تاریخ پر تو لگتا ہے کہ اس علاقے کے سیدوں نے جو ہنگو رانی سید تھے انہوں نے جو اہلے جو اس وقت کے حاکم تھے یعنی کہ کلھوڑوں ان کا ساتھ دینے کے بجائے تالپور جو اس وقت باغی تھے ان کا ساتھ دیا اور کلھوڑوں کا جو علائی تھا یعنی کہ جو ان کا اتحاد تھا وہ تھا افغانستان کے بادشاہ احمد شاہ عبدالی کے ساتھ تو احمد شاہ عبدالی کا ایک کمانڈر تھا بڑا مشہور جس کا نام تھا مدد خان بٹھان مدد خان بٹھان نے کہتے ہیں کہ اس علاقے پہ حملہ کیا اس علاقے کو تہت دیخ کر دیا اس نے یہاں پہ آگ لگا دی پورا شہر جلا دیا یہ جگہ مدد خان بٹھان نے جلا دی اور اس کے علاوہ بھی مدد خان بٹھان نے جو ہے وہ یہاں پہ سندھ کے کئی علاقوں پہ حملہ کیا اور یہاں پہ ظلموں کیا اور کافی لوگوں کو قتل کیا جس کی وجہ سے سندھ کی مشہور کہاوت گھوڑا رے گھوڑا وہ مدد خان بٹھان کی وجہ سے لوگوں کے وجود میں آئی کہ جب پٹھان یا مدد خان حملہ کرتا تھا گھوڑوں پر تو سندھ کے جو ہاری ہوتے تھے غریب لوگ ہوتے تھے وہ چلاتے تھے کہ گھوڑا رے گھوڑا یعنی گھوڑے آگئے گھوڑے آگئے بھاگو گھوڑا رے گھوڑا تو یہ گھوڑا رے گھوڑا کی جو کہاوت ہے یہ اسی مدد خان پٹھان کی وجہ سے وجود میں آئی ہے تو یہ جگہ جو میں آپ کو ابھی وزٹ بھی کراؤں گا دکھاؤں گا ابھی ساری جس کا میں سرسری آپ کو چاروں طرف سے دکھا رہا ہوں یہ مدد خان پٹھان کے ظلم اور تشدد کا ایک مو بولتا ثبوت ہے چلتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں وزٹ کرتے ہیں میرے ساتھ آئیں دیکھتے ہیں یہ ایک بہت خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے تین گمبنیں اس کے سفید اور یہ دیکھیں بہت بڑا اس کے نیچے پلیٹ فارم بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر یہ مسجد ہے تو چلتے ہیں اس کے پاس اندر چلتے ہیں اس مسجد کو دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ کس دور کی بنی ہوئی ہے اندر سے کیسی ہے یہ یہ دیکھیں آپ یہ پلیٹ فارم دیکھیں اس کے چاروں تفسیر یہ سیڑھیاں ہیں اوپر جانے کے لیے یہ دیکھیں مگر یہ پتھر وغیرہ جو یہاں پڑے ہوئے ہیں یہ آپ کو دکھ رہے ہوں گے تو یہ مسجد تو قدیم ہے اپنی پرانی حالت میں ہی ہے مگر یہ جو پلیٹ فارم ہے شاید یہ ٹوٹ پھوٹ گیا ہوگا تو جس کو یہ نیا بنایا گیا ہے یہ لگ رہا ہے کہ یہ نیا بنایا گیا ہے مگر اس دور میں بھی یہ ایسا ہی ہوگا اس کو اسی طرز پر بنایا گیا ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پہ یہ ایک بورڈ بھی لگا ہوا ہے مسجد کی بارے میں کچھ شاید لکھا ہوگا اس پہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے دیکھتے ہیں اس کو بھی چلیں یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے اس پہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ بورڈ یہ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ سترہ سو انیس سے سترہ سو ترپن میاں نور محمد کلھڑوں کے دور میں یہ مسجد تعمیر کرائی گئی تھی اور سترہ سو اکیاسی میں افغان سپاہ سالار مدد خان پتھان نے اس علاقے پہ حملہ کیا اور آگ لگا دی اس تمام علاقے کو جس میں سے دو مسجدیں اور ایک مقبرہ اور کچھ جو ہے وہ گرے ہوئے ماریوں کے یا گھروں کے آثار موجود ہیں یہ دیکھیں تو یہاں سے یہ سیڑیاں ہیں یہ سب نہیں ہیں یہ دیکھیں یہاں سے یہ لکھ دیکھیں اس مسجد کا یہ اونچائی دیکھیں اس کی کم سے کم یہ زمین سے تیس پھوٹ اونچی ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر چلتے ہیں یہاں سے دیکھیں یہاں سے دیکھیں یہاں سے دیکھیں اس علاقے کا منظر چاروں طرف یہ آم کے باغ لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پورا شہر آپ کو جو نظر آ رہا ہے پرانا یہ دیکھیں جگہ جگہ یہ دیکھیں یہ تیلے بنے ہوئے جگہ جگہ تیلے اور یہ دیکھیں اور یہ ایٹے دور وہ سامنے جا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو کچھ اور بھی چیزیں ہیں دو تین وہ بھی دیکھتے ہیں چلکہ یہ اس دور کے حساب سے کافی بڑا شہر ہوگا یہ دیکھیں جس میں یہ اتنی بڑی بڑی مساجد بنانے کی ضرورت پیش آئی ہے یعنی نمازی اور غیرہ یہاں زیادہ ہوں گے یہ دیکھیں آپ یہ گئے ہے ایک وہ سامنے ہے تو چلیں اندر چلتے ہیں باہر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چیز یہ چیز یہ شاید ایک غوز ہے یہ دیکھیں یہ بند ہو گیا ہے لیکن یہ ایک غوز ہے غوز مطلب پانی یہاں وضو کرتے ہوں گے لوگ اس جگہ پہ یہ دیکھیں یہ ایک غوز ہے جو بند ہو گیا ہے یہ وضو خانے کے لئے استعمال ہوتا ہوگا یہ دیکھیں فرش بھی اس کا ابھی تک وہی قدیم ہے یہ دیکھیں وہی اٹھے ہیں وہی قدیم فرش ہے اس کا یہ دیکھیں یہ دیکھیں وہی دیوار ہے یہ دیکھیں یہ داخلی مرکزی دروازہ ہے یہ اس کا یہ دیکھیں اندر چلتے ہیں یہ اس کی مرکزی محراب ہے اس میں کسی دور میں امام صاحبان نماز پڑھاتے ہوں گے یہ دیکھیں یہ تین کمرے جیسے چیمبر ہیں جس پہ تین گمبز ہیں یہ دیکھیں ایک یہ ہے یہ گمبز ہے اس کا داخلی دروازہ یہ ہے یہ ہے یہ گمبز ہے پھر یہاں پڑھاتے ہیں تو یہ مرکزی محراب ہے اس کے ساتھ میں دو چھوٹی چھوٹی تاک بنے ہوئے شاید قرآن شریف ورہ رکھنے کے لئے یہ دیکھیں اوپر یہ مرکزی گمبز ہے اس کا مگر اس پر جو ہے وہ نکاشی کا کام نہیں کیا گیا یہ دیکھیں یہ تیسرا گمبز ہے اس پر اس کو ساتھا چھوڑا گیا ہے یہ شاید وہ ختم ہو گیا ہوگا کچھ نظر آ رہا ہے لال رنگ کے مندے ہوئے ڈیزائنی گمبز کے اندر چاروں طرف یہ دیکھیں آپ لال رنگ کے نظر آ رہے ہیں مگر یہ نہیں کہ اب تو یہاں کچھ بھی نہیں پڑھئے پورا یہ سترہ سو ستاون میں بنائی گئی تھی میاں نور محمد کلوڑوں کے دور میں یہاں پہ مسجد سے نیچے آ گئے ہیں دوبارہ اور اب چلتے ہیں اس گھنڈرات کے اندر دیکھتے ہیں یہاں پہ اگر کوئی چیز مل جائے تو میں بھی دیکھوں آپ کو بھی دکھاؤں اس علاقے میں یہاں جو بورڈ لگا ہوا ہے اس کے حساب سے یہاں پہ حملہ کیا تھا مدد خان پتھان نے سترہ سو اکاسی میں سترہ سو اکاسی وہ دورے جب یہاں پہ کلوڑوں اور تالپوروں کے درمیان جو ہے وہ نفسہ نفسی اور جنگ اور بغاوت اپنے اروج پر تھی اور صرف دو سال کے بعد حالانی کے مقام پر تالپوروں نے یمیر فتح علی خان تالپور نے کلوڑوں کو شکست دے کے سندھ پر قبضہ کر لیا تھا تو کلوڑے جو اس وقت یہاں پہ حکمران تھے وہ افغانستان کے عبدالی جو ہے دورانی جو بادشاہ ہوتے تھے ان کے باج گزار تھے اور ان کے گورنر کہلاتے تھے یہاں پر تو وہ حکمران تھے مگر وہ اصل میں جو تھے وہ افغان سلطنت کے یا دورانی امپائر کے گورنر تھے سندھ کے اندر اور جس کا ثبوت یہ ہے کہ جو عظیم الشان جنگ ہوئی تھی پانی پت کی تیسری جنگ اس میں میاں غلام شاہ کلوڑوں نے بقاعدہ اپنی فوج کے ساتھ احمد شاہ عبدالی کے ہمرا جنگ میں حصہ لیا تھا اور مرڑوں کو پانی پت کے میدان میں شکست دے کے ان کی کمر توڑ دی تھی اور اس دور میں میاں غلام شاہ کلوڑوں جو ہے اس جنگ کے اندر نمبر تھی سپاہ سالار تھا نمبر ون احمد شاہ عبدالی خود تھا نمبر دو اس کا بیٹا تیمور شاہ اور نمبر تین جو تھا وہ میاں غلام شاہ کلوڑوں تھا جس کو بعد میں احمد شاہ عبدالی نے اس جنگ میں فتح کے بعد بہدوری کے عزاز میں جو ہے وہ علی وردی خان کا لقب دیا تھا تو سترہ سو اکاسی میں اگر یہاں پہ مدد خان نے حملہ کر کے اس علاقے کو جلا دیا تہس نحس کر دیا اس حالت پہ لے آیا تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہو سکتا ہے کہ احمد شاہ عبدالی کو یا اس کی اولادوں کو مدد خان کو کلوڑوں نے اپنی مدد کے لئے بلایا تھا اور اس نے ہر اس جگہ کو نیست و نابود کر دیا جو اس دور میں تالپوروں کی مدد کر رہے تھے تو ممکنہ طور پر یہ جگہ بھی ان میں سے ایک ہوگی کہ یہاں کے جو ہنگورانی سید تھے وہ تالپوروں کے ساتھ ہوں گے جس کی وجہ سے ان کو سبق سکھانے کے لئے یہاں پہ مدد خان نے حملہ کیا اور ان کو یہاں پہ نشان عبرت بنا دیا کہ یہاں پہ نہ کوئی گھر چھوڑا نہ کوئی جگہ چھوڑی یہ دیکھیں آپ یہاں آج بھی جگہ جگہ یہ دیکھیں آپ یہ جگہ جگہ آپ کو یہ ایٹیں نظر آئیں گی جلیوی یہ دیکھیں آپ کو میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ جلیوی ایٹیں یہ دیکھیں یہ کالی ایٹیں یہ دیکھیں آپ یہ جگہ جگہ یہ کالی ایٹیں ہیں یہ دیکھیں آپ یہ جگہ جگہ یہ جلنے کے نشانہات ہیں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ جلیوی ایٹیں ہیں یہ یہاں پہ ہزاروں ایٹیں ایسی پڑی ہیں یہ دیکھیں آپ یہ جلیوی ایٹیں پڑی ہیں یہ جلیوی ہے یہاں بھی آپ دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کو جلیوی نیٹیں کالی نیٹیں نظر آئیں گی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ واقعی اس علاقے کو آگ لگا کے نیست و نابود کر دیا گیا تھا اچھا کسی دور میں یہاں پر جو ہے وہ اچھے خاصے گھر اور محلات اور بنگلے اور حویلیاں ہوا کرتے ہوں گے جو اب یہاں نہیں ہیں مگر اگر یہاں پر محکمہ آثار قدیمہ کھدائی کرے یہاں پر کھدائی کرے تو یہاں پر بیش بہا نوادرات اور ہو سکتا ہے کہ کوئی شہر نیچے سے نکل آئے جیسے کہ مہینجو دڑوں میں بھی اسی قسم کے ٹیلے تھے جہاں سے لوگوں کو چیزیں ملا کرتی تھیں مٹکوں کے ٹکڑے جلیویٹے اس طرح کیسے تو جب وہاں پر انگریزوں نے کھدائی کی تو آج وہاں پانچ ہزار سال پرانا مہینجو دڑوں نکل آیا تو اس جگہ کو بھی کھدائی کرنا بہت ضروری ہے یہ دیکھیں ہم یہ کس طریقے سے یہاں پر بیلڈنگیں تھیں جو تباہ و برباد کر دی مدد خان پتھان نے اور اتنا اس نے ظلم کیا کہ اس کا نام اور اس کی باتیں ضرب المثل ہیں سندھ میں گھوڑا رے گھوڑا گھوڑا رے گھوڑا یعنی کہ جیسے ہی آتے تھے گھوڑے والے تو سندھ کے لوگ چلاتے تھے گھوڑا رے گھوڑا گھوڑا رے گھوڑا یعنی کہ اعلان کرتے تھے یہ بتاتے تھے لوگوں کو بھاوی گھوڑے آگئے گھوڑے آگئے بھاگو جان بچاؤ تو یہ دیکھیں یہاں پہ ایک مغورہ ہے پرانا اس پہ کچھ لکھا ہوا دیکھتے ہیں کیا ہے یہ دیکھیں ہم یہ دیکھیں یہ یہ مدد خان پتھان کی بربریت کے نشان آج بھی موجود ہے یہاں پہ جلے میں پتھر یہ دیکھیں ہم اور بھی چیزیں ہوں گی جو یا تو لوگوں نے جو ظاہر ہوں گی تو لوگوں نے اٹھا لی ہوں گی یا یہاں پہ جو ہے وہ دبی بھی ہوں گی اس کے لئے خدا ہی کرنا بہت ضروری ہے یہ سندھ کی تاریخ کا اور سندھ کا ایک اہم مقام ہے جو لوگوں کی نظر سے پوشید آئے یہ دیکھیں ہم یہ دیکھیں کالے کالے پتھر مدد خان کے ظلم کا نشان اس پورے علاقے کو اس نے جلا دیا جیسے چنگیز خانی ظلم ہوتے ہیں اس نے وہ کیا صرف اس لیے کہ ممکنہ طور پر یہ لوگ جو ہے وہ کالہوڑوں کے باغی اور تالپوروں کے ساتھی تھے اور اس کا ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ آج بھی ٹنڈو فضل میں جو ہے وہ تالپور اور میر بڑی تعداد میں آباد ہیں بڑی تعداد میں آباد ہیں آج بھی یہاں میر اور تالپور بڑی تعداد میں آباد ہیں یہ دیکھیں یہ پرانا مقبرا ہے یہ دیکھیں چلتے ہیں اندر اس کے دیکھیں اسلام علیکم یا علی القبور یہ دیکھیں وہ گمبت بنا ہوا ہے وہ ہی پورا اسٹائلس کا یہ دیکھیں آپ یہ ایک قبر ہے اس کے اوپر قبر ہے یہ دیکھیں اور یہ تعویز اس پہ کچھ ملنا ناممکن ہے یہ اب یہاں پہ کچھ ملنا ناممکن ہے کیونکہ قبر کا نشان جو پرانا تھا یا کوئی کتبہ وغیرہ اس پہ لگا ہوگا وہ مٹا دیا گیا ہے یہ نئی دور حضر کی ایٹے ہیں اس کو نئے بنایا گیا ہے یہ جو تعویز ہے یہ نئے بنایا گیا ہے یہ بڑی ایٹوں کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ عام ایٹے ہیں یہ جگہ جو ہے یہ بلکل پرانی ایٹ ہے یہ دیکھیں آپ بھی ابھی بھی اس میں پرانا مسائلہ ہے یہ دیکھیں اس میں بھی یہ دیکھیں اس دور میں روشنی کرنے کے لیے دیئے کہ تاکچیہ وغلہ بنائے گئے ہیں یہاں پہ چراغ جلائے جاتے ہوں گے کسی دور میں روشنی کرنے کے لیے جب یہاں آبادی ہوگی یہ دیکھیں یہ مظہر ہوگا کسی سید گئی کیونکہ یہاں پہ ہنگورانی سید آباد تھے یہ دیکھیں آپ یہ ٹیلے دیکھیں آپ یہ سارے یہ ٹیلے نہیں ہیں بلکہ یہ بلڈنگز تھیں یہ گھر تھے یہ دیکھیں آپ اس کے اندر ایٹوں کے امبار لگے پڑے ہیں یہ چاروں طرف یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں محل نوما ہوئے لئے ہیں اتنا بڑی جگہ ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ محل نوما چیز ہے یہ دیکھیں یہاں سے لے کے اور یہ یہاں تک یہ دیکھیں آپ یہاں تک یہ اتنی بڑی جگہ ہے یہ کوئی محل ہوگا یا اس علاقے کا جو سردار وغیرہ ہوگا اس کی جگہ ہوگی شاید جو اتنی بلند اور بالا تھی اور اتنی مضبوط تھی کہ آج بھی اس کے جو کونے یا پلرز ہیں وہ قائم ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں خدائی کی اشد ضرورت ہے اگر خدائی ہو جائے تو یہاں پر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس دور کی نادر تاریخ ہمارے سامنے آ جائے تلواریں، تیر، کوئی جنگ کی چیزیں کوئی اتیار، کوئی ایسے مسئلے یہاں پر بالکل ملیں گے بالکل ملیں گے یہاں پر ہو سکتا ہے نیچے سے کوئی اور شہر آباد نکل آئے تو اس علاقے کو ان شہروں کی وجہ سے ہیدر آباد کے مرکزی جگہ کو جہاں پکا کے علاوہ کے ہے اس کو نیرون کوٹ اور اس جگہ کو بیرون کوٹ کہا جاتا تھا یہ دیکھیں آپ چلتے ہیں اس جگہ کے اوپر کسی دور میں یہ جب صحیح سلامت ہوگی تو اس کی شان و شوقت دور سے نظر آتی ہوگی دور سے میلوں دور سے یہ اویلی نظر آتی ہوگی اویلی ہے یا جو بھی یہ بیلڈنگ مگر اب یہاں پہ اس میں بھی دیکھیں یہ وہی کالی کالی اٹھے جگہ جگہ بکھ دیوی ہیں یعنی کہ یہاں پر بھی مدد خان پتھان نے اپنی فل نشانی چھوڑی ہے کہ یہ دیکھیں آپ دیکھتے جائیں یہاں پہ آپ کو شاید آپ کو نظر آ رہی ہوں یعنی ہر ثابت ہٹ کے ساتھ ایک کالی ہٹ نظر آ رہی ہے آپ کو یعنی یہ یہ دیکھیں آپ کو شاید ہے یہ دیکھیں آپ کو شاید ہے یہ یہاں گڑے ہوئے میں ہیں شاید یہ دیکھیں یہاں لازمی بات یہ گڑے ہوئے میں ہی دیکھیں اس کے نیچے یا تو کمرے ہوں گے یا کوئی چیز ایسی ہوگی ضرور جو کھدائی کرنے سے ظاہر ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یا کوئیں ہیں یا کیا ہے یہ یہ دو ہیں یہ دو ہیں یہ میں آج بہت حیران ہوا ہوں میرے علم میں ہی نہیں تھا میرے کو عرصہ ہو گیا میں حیدر آباد میں پیدا ہوا حیدر آباد میرا مجھے اس چیز کے بارے میں علم ہی تھا کہ حیدر آباد میں اس ٹائب کی چیز بھی موجود ہے کوئی آگے چلتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں یہ نیچے یہ نیچے ایک کمرہ ہے اس چیز سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہ ان بیلڈنگوں کے اپر فلور دیں یعنی کہ اوپری منزل ہے اور نیچے بھی اس جگہ کے نیچے کمرے یا تعمیرات یا کوئی چیز ضرور ہوگی جو اس ٹائب کی چیز ہوگی جو یہاں پہ نظر آ رہی ہے آپ کو یہ دیکھیں مگر یہاں کھدائی کی ضرورت ہے یہاں پہ آرکیالوجی کی سائٹ والوں کو چاہیے کہ یہاں کھدائی کریں اور اس کو ایک ٹورس سائٹ بنائے بیرون کورٹ کے نام سے یہ سامنے دیکھیں اس کے روڈ کراس کر کے ایک اور مسجد ہے شاید وہاں چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے قدیمہ وہ سامنے مسجد یہ دیکھیں یہ جہاں سے ہم ابھی آئے ہیں اور اس کے بلکل سامنے یہ روڈ یہ راستہ کراس کر کے یہ راستہ شاید بعد میں بنا ہوگا یہ پورا علاقہ یہ کی ہوگا جب تو اسی مسجد کی طرز پہ جیسے وہ مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے جو میں نے آپ کو دکھائی تھی اسی مسجد کی طرز پہ یہ ایک اور مسجد یہاں بنی ہوئی ہے بلکل اس کی سید میں ہے یہ بلکل دونوں آمنے سامنے مساجد یہ دیکھ سکتے ہیں اس پر بھی ویسے ہی ساii سے اسی طریقے سے یہ بھی اونچی بنی بھی مگر یہ روڈ وغیرہ بننے کی وجہ سے یہ اس کی سیڑھیاں اور پلٹ فارم ختم ہو گیا یہ دیکھیں یہ مسجد ہے چلیں اس کے اندر چلتے ہیں دیکھیں آپ اس کے باہر بھی آثار کدیمہ والوں نے ایک بورڈ لگایا ہوا ہے مگر یہ وہی سیم ٹو سیم بورڈ ہے ورڈ ٹو ورڈ وہی ہے یعنی کہ اس کی ڈوپلیکیٹ کپ بھی یہاں پر لگایا ہے یہ بھی وہ اس مسجد کے بارے میں کچھ علم دیا ہے اس میں صرف علاقے کے بارے میں علم دیا گیا ہے یہ اس میں دعسل دونے کا درواز ہے یہ دیکھیں وہ جو مسجد ٹوڑ گئی ہے پیچھے وہ بھی شاید کسی دور میں اسی طریقے سے ہو گئی اس نے چاہتے ہیں چار دیواری ہوا گرکی ہو گئی یہ دیکھیں مگر یہ ہے کہ اب وہ ٹوڑ گئی ہے چار دیواری اس کے اندر کی جگہ ہے یہ دیکھیں یہ اس میں ٹھڑکیاں بنیمی ہیں یہ اندر داخل ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے یہ دروازہ اس میں یہ ہے گمبت یہ دروازہ شاید مرکزی دروازہ یہ ہوگا کیونکہ یہ داخل ہو کے یہ مرکزی دروازہ یہ ہوگا یہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس کا دیکھیں یہ بلکل یہ مرکزی دروازہ ہوگا مگر بڑی بات یہ ہے کہ یہ مسجد آباد ہے یہ دروازہ ہے یہ مرکزی دروازہ ہے یہ گمبت بنا ہوا ہے اس کے اوپر یہ دروازہ ہے مرکزی اندر داخل ہونے کا یہ سیدھے یہاں سے اس دروازے سے اس جگہ پر بھی کوئی شاید ہوگی جگہ یہاں سے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہوں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بلکل وہی سیم کام ہے جو اس مسجد پہ تھا بلکل سیم ٹو سیم کام ہے بلکل یہ دیکھیں وہ سامنے آمنے یہ دیکھیں وہ بھی اسی ٹائپ کی چیز ہوگی بلکل یہ مدرسہ مسجد وغیرہ یہ سیدوں نے اس دور میں بنایا ہوگا ہنگو رانی سید جو جہاں تھے اندر چلتے مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ مسجد یہ والا مدرسہ آباد ہے اس میں یہ بچے قرآنی تعلیمات وغیرہ حاصل کر رہے ہیں بلکل سیم ٹو سیم ٹو سیم چیز ہے وہی مسجد کا وہی ڈیزائن ہے مگر یہ کہ یہ آباد ہے پہ چلتے ہیں یہاں سے واپس آجیں اب یہاں سے ہم ایک اور جگہ چلتے ہیں وہاں ایک اور حیرت انگیز چیز ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا تو آپ کو بھی حیرت ہوگی مجھے بھی حیرت ہوگی یقین مجھے بھی نہیں ہے لیکن دکھانا ضروری ہے کیونکہ ایک چیز ہے تو چلتے ہیں وہاں پہ پہ وہی چل کے آپ کو بتائیں گے کہ وہاں کیا ہے اب ہم بیرون کوٹ کے دوسرے حصے میں پہنچ گئے ہیں ٹنڈو فضل سے ہم روانہ ہوئے تھے اور اب ہم یہاں آئے ہیں اس پورے علاقے کو کسی دور میں تاریخی کتابوں کے مطابق بیرون کوٹ کہا جاتا تھا نیرون کوٹ اور بیرون کوٹ تو یہ علاقہ جب آپ ہیدر آباد سے جائیں گے ٹنڈو فضل کی طرف تو بیچ میں آتا ہے ہوسڈی پولیس اسٹیشن چوک ہے جو وڈ چوک کہلاتا ہے ہوسڈی پولیس اسٹیشن اس سے آپ لیفٹ پہ ایک لنک روڈ جاتا ہے گوٹ شیخ ریحان گوٹ شیخ ریحان اس پہ آپ آئیں گے تو آپ گوٹ شیخ ریحان پہ پہنچ جاتے ہیں یہاں پہ جہاں پہ میں پہنچا ہوں یہ ایک قبرستان ہے اور اس کے اندر کہتے ہیں کہ شیخ ریحان کی درگاہ ہے وہ میں چلتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اس کے بارے میں کتابوں میں اور تاریخ میں کیا روایت ملتی ہے مجھے اس پہ مکمل طور پر یقین نہیں ہے لیکن اگر روایت ہے سندھ کے محققین نے اور تاریخ دانوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے یہ چیز تو لازمی بات ہے ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی لیکن میرے کو اس پہ یقین نہیں ہے مگر ایک چیز ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہتے ہیں کہ یہ شیخ ریحان جو ہیں وہی مشہور ماہر فلکیات ہیں جن کو البیرونی کہا جاتا ہے جو محمود غزنوی کے ساتھ چودہ حملوں میں سومنات پہ انڈیا کے محمود غزنوی کے ساتھ انڈیا آئے تھے جنہوں نے زمین کا کتر نکالا جو آج بھی تقریباً انیس بیس فرق کے ساتھ صحیح اور درست مانا جاتا ہے تو سندھ کی تاریخ دانوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ اسی البیرونی کی قبر ہے اس کے لئے دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اس البیرونی کا نام بھی ابو ریحان البیرونی تھا اور یہ درگہ بھی شیخ ریحان کی ہے اور کہتے ہیں کہ شیخ ریحان کو البیرونی اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس تمام علاقے کو بیرون کہا جاتا تھا یعنی نیرون کورٹ اور بیرون کورٹ تو شیخ ریحان کو اس علاقے کی نزبت سے البیرونی شیخ ریحان البیرونی کہا جاتا تھا اور یہ وہی بزرگ ہیں جو محمود غزنوی کے دور میں تھے اور محمود غزنوی کے ایک امیر تھے یا وزیر تھے جو بھی تھے یہ وہی ہیں اب واللہ علم اس میں سچائی کیا ہے کیا نہیں ہے میں نے کتابوں میں پڑھا لوگوں سے سنا وہ میں نے آپ کو بتا دیا آپ کو میں یہاں لے کے آیا ہوں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے ان کے مزار کی پوزیشن کیا ہے اس پر کیا لکھا ہوا ہے کیا حالاتیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں باقی یہ فیصلہ کرنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے کہ یہ البیرونی ہے یا نہیں ہے کیونکہ ابو ریحان البیرونی کا معلوم مزار کیونکہ وہ اس بکستان میں سمرکند میں پیدا ہوئے تھے وہیں ان کا انتقال ہوا وہیں ان کا مزار آج بھی موجود ہے سمرکند میں جو کہ آج کل اس بکستان میں ہے تو یہاں پر ان کا مزار کیسے ہے کیسے نہیں ہے اس کے بارے میں میرے پاس کوئی مستونات معلومات نہیں ہے نہ مجھے ملی باقی یہ سندھ کی جو تاریخ ہے اس میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے مختلف کتابوں میں جگہ جگہ کہ یہ شیخ ریحان البیرونی کا مزار ہے جو کہ محمود غزنوی کے وزیر تھے اور جنہوں نے زمین کا کتر نکالا تھا تو چلیں چلتے ہیں مزار کی طرف آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ کیا ہے کیا نہیں ہے فیصلہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے یہ جس قبرستان میں شیخ ریحان المعروف شیخ ریحان البیرونی کا مزار ہے اس کا بیرونی کیا آتا ہے یہ داخلے کا دروازہ ہے یہ دیکھیں ایک لکڑی لگائی گئی ہے یہ چاروں طرف اس کے جو ہے یہ کچھی دیواریں قائم کی گئی ہے یہ دیکھیں یہ کچھی دیواریں جو قبرستان کے چاروں طرف چل رہی ہے یہ دیکھیں یہ قبریں ہیں پتھر اس پر ڈالے گئے ہیں مگر یہ پرانی نہیں ہے یہ نئی قبریں ہیں اندر چلتے ہیں جگہ جگہ جنگل میں جنگل ہے یہ پورا تقریباً یہ پیلو کے درست لگے ہوئے جھاڑیاں ہیں یہ ہیدر آباد سے کافی دور ہے ویران مقام ہے کافی دور مگر یہ کہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں ہیدر آباد سے کافی یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں درگاہ پہ آتے ہیں مانتے ہیں درگاہ کو یہاں پر بھی مجھے ایک خاص بات نظر آئی ہے وہ میں آپ کو بھی دکھا دوں یہ دیکھیں یہ شاید کسی مقبرے یا قبر کے اثار ہیں پرانے جو ایک پلیٹ فارم کے اوپر بنائی گئی ہوگی کسی دور میں مگر یہ ایٹیں بھی بالکل کالی پڑی نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو وہاں پہ دکھایا پیچھے جہاں پہ ماری دکھائی ہے جو بیرون کورٹ کا دوسرا حصہ دکھایا تھا اسی ٹائر سے یہ بھی کالے پڑے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے پتھر یہاں کالے ہیں پرانے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جگہ بھی دیکھیں یہ جگہ بھی کالی پڑ گئی ہے یہ دیکھیں یہ سب یہاں پہ جو پرانے یراک چیزیں ہیں یہ کالے پڑ چکے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر بھی یہ دیکھیں کالے پتھر جلے ہوئے اثار اس ٹائپ سے نظر آرہا ہے ایک قبر پہ یہ دیکھیں کتبہ رکھا ہوا ہے یہ میں قریب چلتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ شاید آپ کو نظر آئے یہ دیکھیں یعنی کم سے کم یہ سو سال پرانی قبر ہے ابھی سو سے بھی زیادہ سال ہو گئے اس جگہ کو تیرہ سو چھبیس کی یہ قبر ہے اور ابھی چودہ سو چوالیس یا چودہ سو پینتالیس ایسا چل رہا ہے تقریبا تو یہ سو 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 سال پرانی قبر ہے یہ دیکھیں آپ یہ بہت پرانا قبرستان یہ دیکھیں آپ حالت دیکھیں یہ سامنے جو آپ کو درگہ نظر آ رہی ہے کہتے ہیں کہ یہ ہے شیخ ریحان کی درگہ ابھی چلتے ہیں اس کے پاس دیکھتے ہیں اندر بھی چلیں گے دیکھیں یہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ شیخ درگہ شیخ ریحان اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ابو ریحان البیرونی کی درگہ ہے یہ مزار ہے اب واللہ عالم اس میں سچ کیا ہے کیا نہیں ہے یہ میرے کوئی اس والی علم نہیں ہے نہ اس میں کوئی تاریخ آپ کو صحیح مستند معلومات دیتی ہے بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں سندھ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے بلکہ اگر یہ سچ ہے یہ والی درگہ ابو ریحان شیخ ریحان البیرونی کی ہے تو جو سمرکند میں مزار ہے ان کا وہ کس کا ہے پھر یہ دیکھیں یہ پرانی پرانی قبریں ہیں اس پہ لوگوں نے چادریں چڑھائی میں لگ رہا ہے ان کے قریبی لوگوں کی قبریں ہیں یہ ایک بنایا ہوا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ موڈل بنایا ہوئی اس طریقے سے دیکھیں اس کی اندر دیئے وغیرہ لوگ جلاتے ہیں کیا پھر یہ دیئے لوگ آتے ہیں اس کی اندر دیئے وغیرہ جلاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اسلام علیکم بے آلیکم یہ دیکھیں یہ قبر کا اندر کا یہ آتا ہے اس پہ یہ لکھا ہوا ہے یہ قبر ہے یہ شاید شیخ ریحان کی قبر اس کے اوپر پیچھے ایک گمبت ہے یہ دیکھیں یہ دو قبریں یہاں پر ہیں دو قبریں یہاں پر ہیں یہ دو قبریں یہاں پر ہیں حضرت سائی شیخ ریحان جگری الوی قادری یہ دیکھیں یہ کہ یہ کوئی نماز غیر آدھا کرنے کے لئے محراب ہے یہ ایک گمبت ہے ان کا یہ دیکھیں اس کے اندر پر جا کے دیکھتے ہیں کیا ہے گمبت اس کے اندر یہ جولے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں قرآن پار یہ گمبت ہے اس کا یہ چاروں طرف اسی ٹائپ کی یہ جھروکے ہیں یہ دیکھیں یہ شاید شیجرہ ہے یہ شاید شیجرہ ہے حضرت سلطان غیاسو تین شاہ صحابہ ان کا شیجرہ آئیے اس پہ مغدوم شیخ ریحان جگری ولد عرضوان بن سید مغدوم سلطان فخر الدین شاہ الوی عمر ایک سو سات سال پانچ سو اکتیس ہجری نو شوال چھے سو چھتیس ہجری نہیں نہیں اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وہ محمود غزنوی کے ساتھ تھے یہ ان کا مذار نہیں ہے کسی صورت میں بھی نہیں کسی صورت میں بھی نہیں یہ کوئی یہ دیکھیں یہ حضرت غیاسو تین شیخ ریحان قادری یہ دیکھیں یہ ان کا کبر ہے یہ دیکھیں یہ وہ نہیں ہے بلکل یہ ایک کوئی ولیولہ ہے جو جن کا شیجرہ مبارک جو ہے وہ غوث پاک سے جا کے ملتا ہے باقی یہ ابو ریحان الویرونی نہیں ہے کسی صورت میں بھی نہیں کیونکہ ان کا شیجرہ غوث پاک سے ملتا ہے بغداد میں جا کے اور وہ جو الویرونی تھے وہ عزبکستان سے تعلق رکھتے تھے بہرحال جو بھی ہیں یہ ایک ولیولہ ہے یہاں پہ لوگوں نے یہاں پہ عقیدت مند بہت آتے ہیں اندر کیا ہے یہ دیکھتے ہیں یہ ایک اور کبر ہے شاید کسی کی چھوٹی کبر ہے اندر دیکھیں کچھ نام لکھا ہوا ہے استاللہ مہورے کو یہ کبر شاید اندر پردے میں بنائی گئے تو یہ شاید کسی لیڈیز کی ہوگی شاید کسی زوجہ وغیرہ کی ہوگی ان کی یہ دیکھیں یہ ہے درگا شیخ ریحان یہ دیکھتے ہیں گرمی یہاں بہت ہے چلچلاتی دھوپ ہے آج ہیدر آباد میں جون کی انیس تاریخ ہے شیخ ریحان کی درگاہ جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے راستے میں یہ ایک اور قیلے نمونے کا ہے یہ دیکھیں آپ چھوٹی چھوٹی دیوار ہے کچھے کے لیے یہ دیکھیں یہ چاروں طرف دیوار چل رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ یہاں پہ قبرستان ہے یہ بی بہت بڑا قدیم قبرستان ہے یہ دیکھیں آپ قبریں اس میں بھی پرانی پرانی ہیں یہ دیکھیں یہ پرانی قبریں یہ دیکھیں یہ مکڑی یہ سٹائل کی سیکلوں سال پرانی کب رہی ہے یہاں بھی کہتے ہیں کہ کوئی درگاہ آئے اندر تو میں نے بولا یہاں پہ آئے ہیں تو اس جگہ کو بھی دیکھ لیں کیا پتا کیا چیز ہے یہاں پہ تو چلتے ہیں اندر دیکھتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ چیز ہے یہاں پہ شاید کوئی پرانے دور میں مسجد وغیرہ ہوگی جو گر گئی ہے شاید یہ دیکھیں آپ یہ پرانے دور کی کوئی مسجد وغیرہ ہے یہ دیکھیں یہ اس کی باقیات بھی پڑی نہیں ہے یہ دیکھیں آپ یہ باقیات ہیں مسجد کی یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر یہ نیا تعمیر کیا جا رہا ہے مگر اس کو یہ جو ہے نا یہ پرانی باقیات ہے یہ دیکھیں آپ اس کے ابھی بھی وہ چھٹ ڈالنے کے لیے وہ لکلی کے شہتیر جو تھے وہ موجود ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس پہ کام گوا ہوگا خوبصورت ابھی بھی نظر آ رہا ہے کام یہ دیکھیں آپ ابھی بھی لکڑی پہ کام نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں آپ یہ پرانی مسجد ہے یہاں پہ بقایا اس کے شہتیر جو چھت کے تھے وہ یہاں نکال کے رکھے گئے اس کو بنایا جا رہا ہے نئے سٹائل میں یہ پرانی قدیم یہ پرانے اس کے شہتیر وغیرہ ہیں یہ دیکھیں اس پر بھی یہ پرانا کام ابھی تک ہوا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سارے یہ یہ اس جگہاں پہ ایک قدیم مسجد کسی دور میں ہوا گرتی ہوگی یہ دیکھیں اب اندر چلتے ہیں یہاں پہ کیا ہے مسجد کے ساتھ میرا خیال ہے اس کا یہ ملوہ پڑا ہوا ہے یہ باہر یہ دیکھیں آپ اس میں ابھی بھی یہ دیکھیں اس میں یہ پرانی باقیات نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ پرانے برتن یہ دیکھیں مٹی کے ان کے ٹکلے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پرانے برتن ہے یہ دیکھیں یہ پرانی پتھر یہ جلے ہوئے یہ دیکھیں یہ پرانے برتنوں کے حصے یہ دیکھیں یہ سارے چیزیں آپ کو ابھی بھی اس میں نظر آ رہی ہیں اگر اس کو کھدا ہی کی جائے یا اس کو دکھا جائے تو اس میں کچھ نہ کچھ نکل سکتا ہے مگر کرے کھول یہ دیکھیں آپ یہاں سے ہم اندر چلتے ہیں یہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے ایک اور یہ بھی یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ یہ اندر ایک مزار جیسا بنا ہوا ہے یہ دیکھیں چلتے ہیں اس کے اندر دیکھتے ہیں کیا ہے یہ چاروں طرف اس کی جنگل ہے بالکل پرانا یہ اندر آئے ہیں تو یہاں پہ یہ یہ ایک مزار بنا ہوا ہے یہ نہ معلوم کس کا ہے یہاں پہ پوچھا ہے ہم نے ایک دو بندوں سے ان کو بھی اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے کہ یہ کس کا ہے کس کا نہیں ہے بقی یہ کہ بنا ہوا ہے یہ پرانا اندر چل کے دیکھتے ہیں کبریں بھی اس میں پرانی ہیں یہ دیکھیں چار پانچ کبریں بھی پرانی ہیں اسی دور کی شاید کسی دور میں یہ بھی ایک اونچے پلٹ فارم پہ ہوگا یہ دیکھیں دوسری کبروں سے الگ ہو کے یہ دیکھیں ابھی بھی یہ دوسری کبروں سے کافی اونچا ہے اور یہ اس دور میں کافی اونچا رہا ہوگا ابھی بھی یہ اونچائی پر ہے سیڑھیوں سے آنا پڑتا ہے اس مزار کے اوپر یہ دیکھیں یہ ایک پرانی کبر ہے اس پر بھی کوئی نام و نشان نہیں یہ کس کی ہے یہ اندر چلتے ہیں اس میں مزار میں دیکھتے ہیں یہ اس کا دیکھیں یہ مرکزی دروازہ ہے اس کا یہ گمبد ہے اوپر یہ دیکھیں اندر چلتے ہیں یہ دیکھیں وہاں بھائی وہاں یہ دیکھیں کتنی یہ پتلی سیڑھی ہیں یہ تقریباً دیڑھ فٹکا یا ایک فٹکا ہوگا اس کے اوپر جانے دیکھیں یہ ایک آدمی بھی اس میں شاید نہیں گزر سکتا یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے بس یہ سیڑھیوں کو بنایا ہے یہ دیکھیں بس یہ سیڑھی دیکھیں یہ میری ایک بالش ہے اور یہ دو بالش کی تقریباً یہ سیڑھی ہے یہ دو بالش کے حساب میں سیڑھی ہے یہ اندر چلتے ہیں مزار میں دیکھیں کیا ہے اس کے اندر یہ دروازہ پرانا ہے یہ ٹائل لگے ہو ہیں قدیم اسلام علیکم یہ دیکھیں یہ اس میں یہ قبرے ہیں آٹھ قبرے ہیں دیکھیں دیکھیں ان کی چاروں طرف یہ ایک مزار سا بنایا گیا ہے یہ دیکھیں ہاں وہی اسٹائل ہوئی ہے ان کا محرابیں اوپر چھوڑی محرابیں نیچے بڑی محرابیں جیسے تالپوروں کا اور کلوڑوں کے دور میں ہوا کرتے تھے یہ دیکھیں مگر اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس کے اوپر چھت نہیں ہے یہ اوپر نہیں آ رہے اس کے اوپر چھت نہیں ہے اس مزار کے اوپر یہ یہ آپ کو میں نے ایک نئی چیز دکھائی ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں خیال ہے کوئی آتا جاتا بھی نہیں ہے یہ دیکھیں چندے کے باکس یہاں بھی ران پڑے ہیں یہ دیوں کی یہ دیکھیں یہ دی یہ رکھے رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ کسی کا یہاں پہ نام بھی نہیں لکھائے کہ کس کی قبریں ہیں کن کی قبریں ہیں یہ کیا ہے مگر ہیں یہ پرانے لوگ شاید یہ کوئی بڑے لوگ ہوں گے بھدرگ لوگ ہوں گے ان کی قبریں ہیں یا تو یہ شیخ ریحان کے کوئی رشتے دار وغیرہ ہے ان کی قبریں ہیں یہ ہے یہاں پہ باقی اب یہ چلتے ہیں یہاں سے دیکھتے ہیں تو آج کا ہمارا یہ ویلاگ یہاں پہ ختم ہوا آج ہم نے آپ کو یہاں پہ بیرون کوٹ جس علاقے کو کہا جاتا ہے اس کا تفصیلی دورہ کرایا یہاں پہ جو قدیم شہر ایک آباد تھا جس کو کیا کہتے ہیں مدد خان پتھان نے تہہ تیخ کر دیا وہ دکھایا وہاں پہ آثار دکھائے اس کے بعد ہم آپ کو یہاں لے کے آئے یہاں پہ آپ کو شیخ ریحان کی درگاہ دکھائی یہاں پر تو آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آیا تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ میرے اس طرح کے معلوماتی ڈاکومنٹریز اور ویلاگ آپ کو بروقت مل سکے آپ کی تعاون کی آپ کی مدد کی ہمیں ضرورت ہے سپورٹ کی ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ